اسلام علیکم دوستو میں ہوں تصویر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کار الیکٹرک ڈاکٹر دوستو آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے تھروٹل پوزیشن سنسر سنسروں میں یہ ایک بہت ضروری سنسر ہے گاڑی کی بہترین فیول ایفیشنسی اور بیس پرفارمنس کے لیے اس سنسر کا بہترین طریقے سے کام کرنا بہت ضروری ہے تو آئیے جانتے ہیں یہ سنسر کیا ہوتا اور کیسے کام کرتا ہے شروع میں اگر اس کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ سنسر ہمیں تھروٹل پوزیشن کے اوپر انجن میں لگا مل جاتا ہے ہم نے اس ٹیم کتنا ایکسیلیٹر دبایا ہوا ہے اس کی رپورٹ گاڑی کے ایسی یو کو یہی سنسر دے رہا ہوتا ہے چونکہ یہ ہماری گاڑی کے انجن کو سٹارٹ رہنے کے لیے ایک فکس امونٹ آف فیول ایر ریشو کی ضرورت ہوتی ہے جس سے انجن سٹارٹ رہتا ہے اس لیے فیول ایفیشنسی کو بہترین رہنے کے لیے تھروٹل سنسر کی ریڈنگ کا بہترین ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ سنسر مس ریڈنگ یا خراب والٹیج بیجے گا تو مس ریڈنگ ہوگی تو گاڑی کا ایسی یو بھی مس گائیڈ ہوگا اور اسی حساب سے فیول انجن سلینڈر میں بیجے گا جس سے بہت سارے مسئلے آئیں گے اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا ٹی پی سنسر کے بغیر بھی گاڑی کا انجن سٹارٹ رہ سکتا ہے تو اس کا جواب ہے جی ہاں گاڑی ٹی پی سنسر کے بغیر بھی سٹارٹ رہتی ہے اور ہم نے کتنا ایکسی لیٹر دبایا ہوا ہے اس کی خبر گاڑی کے ایسی یو کو نہیں پہنچے گی جس سے ایسی یو بغیر ساپ کتاب کے فیول انجیکٹ کراتا جائے گا جس سے کافی سارے مسئلے بنیں گے اگر ٹی پی سنسر غلط ریڈنگ دے گا کہ اس ٹیم تھروٹل کی بٹرفلائی زیادہ کھلی ہوئی ہے جبکہ آپ نے ایکسی لیٹر کم دبایا ہوا ہے تو گاڑی کا ایسی یو زیادہ فیول انجیکٹ کر دے گا جس سے رچ مکچر کا مسئلہ آئے گا یعنی کہ فیول زیادہ اور آواہ کم اور اگر ٹی پی سنسر کی کم بٹرفلائی کھلی ہونے کا سگنل دے گا جبکہ آپ نے ایکسی لیٹر زیادہ دبایا ہوگا تو گاڑی کا ایسی یو فیول کم بیجے گا جس سے لین مکچر کا مسئلہ آئے گا یعنی فیول کم اور آواہ زیادہ ان سب مس ریڈنگ کی وجہ سے یہ بہت سارے مسئلے آ سکتے ہیں اگر گاڑی رچ چلے گی تو سب سے پہلے مسئلہ فیول کا زیادہ خرچ ہونا آئے گا گاڑی کالا دوان دے گی اور فیول کی بدبو بھی گاڑی میں آئے گی جبکہ اگر لین چلے گی تو گاڑی میں پاور لیس کا مسئلہ آئے گا گاڑی گوٹی گوٹی چلے گی اور ایکسی لیٹر زیادہ دبانے پر گاڑی بیٹھ جائے گی کھل کر دوڑے گی نہیں اگر ہم یہ چائیں کہ ہماری گاڑی فیول بھی مناسب خرچ کرے اور چلے بھی بہت اچھی تو اس کام کے لیے گاڑی کا ٹی پی سنسر کا ٹھیک کام کرنا بہت ہی ضروری ہے تو یہ تھی جی ٹی پی سنسر کے بارے میں تھوڑی ملمات اس کے مزید اس میں کیا مسئلہ آتے ہیں ان کو کیسے حل کیا جانا چاہیے ائر ریشو کیا ہوتا ہے ائر فیول ریشو کیا ہوتا ہے یہ سب کے بارے میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے اللہ حافظ